اسلام علیکم میڈیئے سٹوڈنٹس علم کے دنیا کے توسل سے میں دانش عمر اپنی نئی ویڈیو کے آغاز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج اب ہم اس ویڈیو میں ایکسرسائز نمبر 2.7 پہ موف کر رہے ہیں جو ہمارے چپٹر نمبر 1 کے فرسٹیر کے فیڈرل بورڈ کے چپٹر نمبر 2 کی ایکسرسائز 2.7 ہے اب یہ جو 2.7 ہے چپٹر نمبر 2 میں جس طرح ہم نے ہول ایک انورس دیا تھا کہ آپ کے پاس چپٹر نمبر 2 میں سیٹس کو پڑھنا تھا آپ نے فنکشنز کو پڑھنا تھا اور پھر آپ نے گروپس کو ڈسکس کرنا تھا تو 1.2.1 سے لے کر 2.5 تک آپ سیٹس کو پڑھائیں پھر 2.6 اور 7 میں آپ نے 2.6 میں فنکشنز کو پرفارم کیا ہے اور 2.7 میں آپ گروپ کی تیاری کر رہے ہیں اور 2.8 میں آپ پروپرلی گروپس کو سٹیڈی کریں گے سو میڈیئر سٹوڈنٹس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری ویڈیو کو مسلسل لائک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیشن مجھے لاز بھی بتائیں تاکہ میں آپ لوگ کی میکسیمم سے میکسیمم پرابلم کو حل کر سکوں چلیں اپنی ایکسسائز 2.7 پہ جانے سے پہلے ایک بڑا یونیک سا کنسپٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں جو آپ نے پیج نمبر 66 پر آنا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس ہماری بک کے پیج نمبر 66 کے اوپر ہمارے پاس آپریشن آن ریزیڈیو کلاس مڈیولو این کوسٹن ہم نے کرنے ہیں جس پہ ہمارے پاس پیج نمبر 66 کے فرسٹ ہیڈنگ کیا کہتی ہے اوپریشن آپ اپلائے کریں اون ریزیڈیو کلاسز ٹھیک ہے ریزیڈیو کہتے ہیں جو چیز بچ جاتی ہے ٹھیک ہے ریزیڈیو کلاسز مڈیولو این اب یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو میں ریڈ کرتا ہوں پہلے پھر آپ کو جب کوسٹن کرواؤں گا یہ ریڈنگ کوسٹن اسے ٹوٹلی انٹائرلی ریڈنگ سے ڈیفرنٹ ہوں گے میں آپ کو پہلے بتاتا جاؤں ریڈنگ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ سم ٹیمز ریڈنگ کرواتے کرواتے کوئی پیپر میں ایم سی کیوز ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جو اکثر اس پیراغراف میں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کوئی ایک ایسی لائن ہمیں مل جائے کہ جو ہم ہائیلیٹ کر لیں اور ہائیلیٹ کرنے سے اپنے جواب کو بتا دیں تو یہاں پر ہے ٹری کنزیکٹیو نیچرل نمبرز میں بھی ریٹن اندہ فارم آف ٹری این چیک ہے کہ میرے پاس ٹین کنزیکٹیو نیچرل نمبرز ہیں چیک ہے میں ان کو لکھ سکتا ہوں ٹری این انٹو ٹری این پلاس وان کومہ ٹری این پلاس ٹو کی فارم میں وینڈ ڈیوائیڈ بائی ٹری جب ہم ان کو ٹری پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں دے گیوز ریمینڈر زیرو وان ٹو ٹھیک ہے یعنی کہ جب میں ان تین ایکویشنز کو یعنی کہ جب میرے پاس تین نمبرز ہیں ٹھیک ہے ٹری این ٹری این پلاس وان ٹری این پلاس ٹو یہ بائی یوزنگ پولینومیل ڈیفینیشن کہ آپ نے پی اوف این اس ایکول ٹو ٹری این پلاس ٹو لینا ہے اور پھر اس کا اگر مجھے ڈیوائیزر زیرو چاہیے ہوگا تو ڈیوائیزر زیرو لانے کے لیے میں نے ان کے ریمینڈرز ویلیز لگائیں وان ٹو ٹری تو جب میں ان پر ریمینڈرز دیکھتا ہوں تو میرے پاس ریمینڈر کے جو جواب آتے ہیں ریمینڈر کہتے ہیں جو باقی بچ جاتا ہے بائی یوزنگ لانگ ڈری این مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس اٹھارہ ہے یہاں پر چھے ہے اٹھارہ کو تین سے ضرب دے دی تو چھے تھی اٹھارہ یہ آپ کے پاس زیرو اس کا ریمینڈر ہے یہ اس کا پرفیکٹ ڈیوائیزر ہے جبکہ آپ کے پاس یہ چھے ہے یہاں پر سولہ کر لیں تو چھے ایک کو دو سے ضرب دے تو آپ کے پاس بارہ آئے گا ریمینڈر فور ہے تو یہ جو فور ہے یہ آپ کے پاس ریمینڈر ہے ٹھیک ہے جس کو ہم یہاں پر بول رہے ہیں ریزی ڈیو ٹھیک ہے آری ایس ای ڈیو ای ریزی ڈیو تو کہتا ہے این ایڈر نمبر کے اور دوسرے نمبر ہمارے پاس ون ڈیوائیڈ بائی تری ہم ان کو تری پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم سو رہی ہے تو چھے بوگزر ڈسٹرپ کر رہی ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ ذرا ریڈ کرتا ہوں اسے کہتا ہے این ایڈر نمبر ایک کوئی اور ایک نمبر ون ڈیوائیڈ بائی تری جب اس کو میں تری سے ڈیوائیڈ کرتا ہوں leaves one of the above the remainder یعنی کے اوپر جو zero one two three ہے zero one two ہے اس پہ ڈیوائیڈ کرنے پر بھی وہ اپنا remainder گیا دیتا ہے one دیتا ہے on the account of the special importance in the theory of numbers کہ number theory کے اندر جو ہم یہ پاڑ رہی ہیں جس میں sets بھی involved ہیں اس کے اندر یہ numbers کے اندر remainders کو like the above cases اس طرح کے example میں above cases میں ہم ان کو کہا کریں گے residue classes مڈیولو فور یعنی کہ ایک ایسا set مڈیولو مڈیول تینیور دورانیاں کلاسز کتنی کلاس کا ہے اب کلاسز سے مراد زیادہ ساری ہے نا ٹھیک ہے اگر آپ مثال کے طور پر ایک سکول کی کلاس لیتے ہیں تو سکول میں بیلڈنگ اگر ایک جیسی ہوں گی ٹھیک ہے تو بیلڈنگ کے اوپر جو کلاس کی اوپر اور نیچے ترتیب ہوگی ٹھیک ہے تو وہ کلاس کی اوپر جاتی ہے آمنے سامنے ایک کلاس کی ترتیب ہوگی بلکل ایک جیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو that is classes مڈیولو مڈیولو سٹینڈ فور کے مڈیول لائک موڈل موڈل کلاس جس کی ریزیڈیو جو بچ جائے وہ 3 سے اوپر نہ بچے یہاں پر ایسے 3 لکھا تو میں 3 کی ڈیفنیشن کا بتاریخ بتا رہا ہوں کہ according to the 3 وہ 3 سے زیادہ نہ جائے مطلب 3 سے کم ہو ٹھیک ہے similarly when the defined residue class 5 class 5 کو بھی اس طرح کریں گے and interesting fact ایک ذرا جو خاص نکتہ نظر اس میں ہم نے رکھنا ہے about the residue classes that ordinary addition and multiplication are also operations on such class جب ان class کے اوپر بھی سچ اس طرح کی operations لگاتے ہیں اب میں اپنی exercise number 2.7 کا question number 4 پہ آتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے اب question number 4 جو ہے وہ میں write کر دیتا ہوں question number 4 ہے میرے پاس میں نے question number 1 ابھی نہیں میں بتا رہا آپ کو اس میں question number 2 نہیں بتا رہا question number 3 نہیں بتا رہا ٹھیک ہے ابھی ہم question number 4 کر رہے ہیں اور question number 4 اور 3 ہم ایک جیسا کریں گے تو یہ میرے پاس ہے question number 4 اس question number 4 میں ہم یہ کر رہے ہیں prepare ہم نے تیار کرنا ہے a table ایک ایسا table of addition جس پہ operation آپ نے کیا apply کرنا ہے addition کا of the elements ان اجزاء کے اوپر کس کے of the sets ٹھیک ہے ان sets کے اوپر of residue classes is medulo 4 class medulo 4 کا اب class medulo 4 میں یہ انگلیش میں statements لیک کر دیا اس نے ہمیں کہ آپ نے ایک table بنانا ہے addition with respect to addition addition کے لحاظ سے اور element of sets آپ نے ایسے لینے ہے class medulo 4 میں تو class medulo 4 کے set کو میں نام دے دیتا ہوں let یہی سے میں اپنا solution start کروں گا let میرے پاس ایک a matrix ہے which is equal to 0 1 2 3 جس میں 0 1 2 3 ہے اب یہ 0 1 2 3 آپ کے پاس class residue یعنی کہ module 4 میں جو classes ہیں وہ بچ جائیں گی وہ 0 ہوگی یا 1 ہوگی یا 2 ہوگی یا 3 ہوگی 4 سے less ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے collect کر لیا کہ میرے پاس جو ہے residue class medulo 4 کا جو set ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے 0 1 2 3 اب میں نے اس کا table بنانا ہے تو table بنانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ایک rectangular form بنانی پڑے گی اور مجھے ضرورت ہے اپنے اس table میں element کتنے ہیں ایک دو تین چار مجھے پانچ columns اور پانچ ہی rows کی ضرورت ہے تو 1 2 3 4 & 5 After that 1 2 3 3 5 اب یہ sum آ گیا یہ میں نے sum کیوں لکھا کیونکہ میرے پاس question میں given تھا ٹھیک ہے ادھر آجے گا 0 1 2 3 یہاں پر آجے گا 0 1 2 3 اب یہ میرے پاس یہ میری requirements table پوری کر رہا ہے تو اس کے جو باقی elements ہیں وہ میں raise کر دیتا ہوں so that ہمیں اچھے سے ہمارا table بنجے اور ہمیں اچھے سے idea ہو جائے ہمیں اس کے اوپر جو بھی operation apply کروں گا residue کا وہ اس کے side پر میں لکھتا جاؤں گا تو آپ نے اس پر focus لازمی کرنا ہے اب اس پر میں نے ordinary addition کرنی ہے تو addition کا مطلب ہے add کرنا ہے 0 میں 0 add کیا 0 0 میں 1 add کیا 1 0 میں 2 add کیا 2 0 میں 3 add کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 3 یہ تو ordinary addition تھی 1 میں 0 add کیا 1 1 میں 1 add کیا 2 1 میں 2 add کیا 3 1 میں 3 add کیا that is equal to 4 4 اب میرے تو elements کے sets 0,1,2,3 کی shape میں رہنے چاہئے وہ 4 پہ نہیں جانا چاہئے تو میں نے یہاں کیا کرنا ہے میری class medulo 4 کی ہے اس کو میں نے باہر لکھنا ہے 3 اور 1 کو یہاں پر اس میں یہاں پر 3 ہے یہاں پر 1 ہے 1 میں 3 add کرنے سے آپ کا answer آ گیا 4 ٹھیک ہے آپ کا answer 4 آ گیا آپ نے 4 کو 1 سے multiply کیا تو 4 1,4 last پہ آپ residue دیکھتے ہیں یہ جو residue بچا ہے آپ کے پاس یہ 0 بچا ہے تو آپ نے بچے یہاں پر اس class میں اس class کے اندر یہ اس class کے اندر آپ نے module 4 کی یہ جو class ہے اس میں residue enter کرنا ہے تو residue آپ کے پاس 0 ہے اس طرح آگے مزید آنے لگیں residue تو فوکس کریں میری ویڈیو میں کہ 2 میں 0 add کیے 2 2 میں 1 add کیا 3 2 میں 2 add کیا 4 اب جس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے ہم 4 کی جگہ کیا لکھیں گے 0 ہم نے 0 لکھ دیا 2 میں 3 add کرتے ہیں تو 5 میں نے inside یہاں پر 5 لکھا ٹھیک ہے اور میری class کا module کیا تھا وہ 4 تھا میں نے اس کو باہر لکھا پھر 4 کو 1 سے ملٹیپلائے کیا تو 4 ones are 4 اور last میں 5 میں سے 4 آپ کے پاس مائنس ہو گئے تو آپ کے پاس answer آگیا بچے 1 تو یہاں پر آپ نے اس کا جو residue residue کا مطلب جو بچ جانے والا جواب ہے 1 وہ write کرنا ہے اسی طرح 3 میں 0 add کیا 3 3 میں 1 add کیا 4 4 کی جگہ ہم 0 لگائیں گے ابھی ہم نے اس figure میں دیکھا 3 میں 2 add کیا 5 جب 5 ہوئے گا تو اس کا residue ہمارے پاس 1 ہوگا اور پھر 3 میں 3 add کیا تو ہمارے پاس آگیا 6 تو یہاں پر ہم نے دیکھا تو یہ آگیا بچے 6 class 4 کی تھی 4 ones are 4 کیونکہ چھوٹا remainder ہے چھوٹی value ہے 6 بڑی value ہے تو یہ 1 پہ جائے گا تو 4 ones are 4 you get 2 in remainder تو یہاں پر آپ کے پاس 2 آ جائے گا تو آپ اس پورے adjoint table میں جو کہ یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں its adjoint table GOINT table its adjoint table its adjoint table جو بہت جواب 100 00123 اور انہی کے in between آ رہا ہے اس سے کہیں outside نہیں جا رہا تو یہ آپ کے پاس table prepare ہو گیا ہی ہم نے کام یہ کرنا تھا کہ table prepare کرنا تھا addition of elements کا elements کو add کرنے کا جس کی class module 4 تھی اور ہم نے یہاں پر اس کا جو table ہے وہ explain کر دی ہے یہاں پر so my dear students اب میں یہاں پر ساتھ ہی آپ کو question number three پہ لانا چاہوں گا کہ میرے پاس question number three کیا کہتا ہے چیک ہے کہ showed at the adjoint table بالکل سوال کے بالکل سامنے ایک binary operation کے ساتھ star کے ساتھ اس sign کو ہم نے last ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم star بولیں گے star کے ساتھ ایک table بنایا ہے جس میں zero one two three four ہے I'm sorry بچے میں آپ کو بھول گیا تھا آپ currently page 69 کے اوپر آج ہیں پیج نمبر 69 کے اوپر exercise number two point seven اب اسی کے question number three پہ آجیں آپ نے کیا کرنا ہے just show کرنا ہے the adjoint table is for the multiplication of element of the set of residue class modulo five یعنی کہ class module five کی جو elements ہیں under multiplication یہ سامنے اس کا آپ اس نے table بنا کر دیا ہے آپ کو تو آپ نے یہ show کرنا ہے کہ اگر آپ بھی class module کے five میں جس میں elements کون سے ہوں گے zero one two three four ٹھیک ہے one two three four چار element یہ start ہم نے ہمیشہ کس سے کرنا ہے zero سے کرنا ہے تو five اس میں نہیں آئے گا تو یہ ہمارے پاس module five کی class میں with respect to multiplication اگر ہم اس کا table construct کرتے ہیں تو table وہ سامنے والا آپ کے پاس figure بنے گی اس پورے table میں ہم نے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے اس پورے question میں ہم نے just show کرنا ہے کہ یہ جو table ہے وہ بتانا ہے اسی طرح یہاں پر میں نے question number four کروایا ہے آپ کو تو question number four میں میں نے آپ کو question number four کے اندر ایک table نہیں بنا تھا ٹھیک ہے میں نے صرف table بنا دیا سامنے اور verify نہیں کروایا جبکہ اوپر ہولے سوال بھی اس نے verify کروایا تو یہ ایک success size کے چند ایک سے دو سوال ہیں جو آج ہم نے یہاں پر کی ہیں جو بہت آسان سے سوال تھے آپ اپنی help کے لیے آسانی کے لیے آپ یہاں پر کیا کریں کہ example number six page number 66 کے اوپر example number seven example number eight and example number nine یہ چار examples page number 66 اور page number 67 پہ حل ہوئی ہوئی ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو لازمی try کرنا ہے جب آپ ان example کو try کریں گے تو after that try آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کا module کا table آپ کو بنانا آ گیا ہے اور اگر آپ کو پھر بھی ان example میں کوئی problem ہو تو میں آپ کے لیے مزید ان example کو آسان بنانے کے لیے آپ کی بیہاف پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر کے اس کا link جو آپ کو share کر دوں گا text میں so that آپ اس کو بعد میں اگر نہیں problem اگر آپ کو problem ہو رہی ہے تو آپ اپنی problem کو rewind کروا سکیں so my dear students یہ تھا ہمارا two point seven exercise کا question number three and four so میں آپ سے request کروں گا کہ video کو point کرنے کے بعد آپ kindly اس کو by hand اور example number page number sixty seven or sixty six کے اوپر جو example ہیں اس کو لازمی کیجئے گا اور اگر ویڈیو میں کوئی problem ہو تو kindly comment section میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو kindly چینل کو لازمی سسکرائب کریں انشاءاللہ دانی شمر سے آپ کو ملاقات ہوتی ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم موسیقی